اسلام علیکم ویلکم تو کوکنگ کی دروہ چودری آج ہم جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے کلریفائیڈ بٹر دیسی گھی ہوم میڈ دیسی گھی جس کے لیے ہمیں چاہیے گھر کی بلائی دودھ سے اتری ہوئی بلائی یہ پندرہ دن کی بلائی ہے جس کو میں نے جمع کر کے رکھ لیا تھا اب جس کو میں بلینڈر کے جگ میں ڈالوں گی اور اس میں اتنا پانی ڈالوں گی جس میں یہ اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے اس کے بعد میں بلینڈر کو چلا دوں گی اور تب تک چلاؤں گی جب تک پانی اور بٹر بلکل الگ نہ ہو جائے اور یہ اب یہ دیکھیں اب یہ بٹر الگ ہو چکا ہے پانی الگ ہو چکا ہے اس طرح سے میں اس کو ایک چلنی میں ڈار کل اچھی طرح سے چھان لوں گی اور مکھن کو بلکل الگ کر لوں گی ساری بلائی کو میں نے اسی طرح سے کر کے بٹر بنا لیا اور اس کو اب میں نے ایک ساوس پین میں ڈال دی ہے اور ہم نے میڈیم آنچ اپنی رکھی ہے ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ پانی بلکل ختم نہیں ہو جائے جھاگ بلکل اوپر سے ختم ہو جائے گی آئل سیپرٹ ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے لیکن اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے بلکل بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے اس کو چیک کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ اس کا جو پانی تھا اس کے اندر وہ ریڈیوس ہو چکا ہے اور اب یہ تقریباً گھی بننے کی طرف جا رہا ہے اور اب یہ دیکھیں آلموسٹ ہمارا جو گھی ہے وہ بن چکا ہے بس تھوڑی دیر اور یہ جو ہمیں اس کے اندر وائٹ پارٹیکل نظر آ رہے ہیں اس کو ہم نے تھوڑا سا بس برن کرنا ہے یہ جب یہ براؤن ہونا شروع ہو جائے اس میں وائٹ پارٹیکل جو نظر آ رہے ہیں جب یہ براؤن ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو ہمارا گھی بن کر تیار ہے تو یہ دیکھیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ